سر کیا کہتے ہیں ڈونٹ کے بارے ہونے کے لئے ہیں یقین یعنی ہے کل میں نے خوص بھی کی تھی ٹوٹر پہ بیس دوگر جتے میں میڈیا بھی اور سب کو کہا تھا کہ جس کا بس جلتا ہے فوری طور پر کرسٹیز ڈونٹ کے پاس جائیں اور اظہار کریں ویڈیوز بنائیں اور ٹویٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہ کل ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں پاکستان کی سیاست کو ایک چھملے نے ہلا کر رکھ دیا ہے کھانے کی بات ہے یہ سیکٹی بار کے لیے سیکٹی بار کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کی کیمپین لاہور سے بچارے آئے ہوئے تھے اور ان کو میں نے پانچ گھنڈا دیا اور پیرٹ اس پر کھنڈ بے رہا تو آج انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہو کے یہ میں رسم ادا کرو گا جو رسم شبیری ہوگی اور ڈونٹ کے حوالے بتا دوں یقینی طور میں میں نے یہی رکیس کی ہے کہ جناب اس کو بیس دونٹ آپ نے برینڈ بنانا ہے پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا بنانا ہے کیونکہ پاکستان کے لور جو خان کے لور ہے جو پاکستان میں کھوڑی ہے پورے اسلامی ورلڈ میں ہیں اور اوورال اوورسیز پاکستانی جو کہ اکراز دا گلوب رہتے ہیں وہ پاکستان کے عمران خان کے لور ہے ان فستائیوں کے ان خارج بروں کے ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور جو جنگ میں سپاہی بنتا ہے ہم اس کو چومتے ہیں ہم اس کو اٹھاتے ہیں یقین جانئے اگر ہم تاریخ دولار ہیں تو ایک واقعہ نے ایک جبلے نے کسی کو ہیرو کسی کو زیرو بلا دیا جب فیرون پیدا ہوا تو اس کے مقابلے میں اللہ نے موسیٰ پیدا کیا اور پھر جب نمروز پیدا ہوا تو پھر اس کے مقابلے میں ابراہیم پیدا ہوئے یزید پیدا ہوا تو اس کے مقابلے میں حق کا نعرہ بلند کرنے کے لیے حضرت عمام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسی طرح استعارہ چلتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب نے آج سے تقریباً دین سال پہلے ایک نعرہ لگایا تھا ایبسولوٹلی نوٹ کا وہ پوری ویسٹن ورلڈ کو یہودی ورلڈ کو زائنسٹ کو ایلومنانٹی کو تکلیف میں مفتلا کر دیا تھا یہ کیسا مرد مومن کیسا مرد کلندر پیدا ہو گیا ہے جو انسانوں کی بات کرتے ہیں جو غریبوں کی بات کرتے ہیں جو پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں جو تھرڈ ورلڈ کٹریز کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ ویلن ہو کیونکہ یہاں سے لوٹا ہوا مار جو چور اچکے لوٹیرے ڈاکو پیسہ لے کر باہر جاتے ہیں تم ان کو سیف ایون دیتے ہو عمران نے حق کا نعرہ بلند کیا اسلام کا نعرہ بلند کیا ترکی پذیر لوگوں کا نعرہ بلند کیا پاکستانی غریب عوام کا نعرہ بلند کیا تو ان تمام ایکسیس ردے کے تو انہیں نے پل سٹاپ لگایا ہے غرط گروں کے ذریعے اور غرط گروں نے کلو ملایا پاکستان کے جو پچاس سال کے شریف زرداری مافیا جنہیں نے پاکستان کو کرپ کر دیا گنگال کر دیا اور لوٹ لوٹ کر ان کا دل نہیں بھرتا پیٹ نہیں بھرتا ہماری عوام بھوکی ہے ننگی ہے کالیم نہیں ہے جو نوجوان کوڑے بکانیوں کا کر رہے ہیں پاکستانیوں نے بکانیوں کا کسر یہ ہے کہ کل اسے نوجوان کا بھی ٹک نام نہیں آیا وانہ میں اس کو پروپکیٹ کروں گا کہ وہ نوجوان نے رس میں شبیری عدا کیا ہے اس نے رس میں موسیٰ عدا کیا ہے اس نے رس میں ابراہیم آئیز عدا کیا ہے تو یہ اس تارہ زندہ رہ جاتے ہیں اور زندہ جابدہ ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ اس نوجوان کو میں ہیڈ ساپ کرتا ہوں لیویو کہتا ہوں اپنا نام دو اگر کرستیز پیزا میں اکل سوچ رہا تھا کہ اس نوجوان کی وجہ سے اوپر ہو رہا ہے وہ سکتا ہے اس نے نوجوان کو کچھ بھی نہ ملے تو نوجوان سامنے آئے انشاءاللہ پاکستان کے اشاق پاکست عمران خان کے فینس ان کو کھڑا کریں گے ایک نیا پیزا ہٹ بنائیں گے جو بھی وہ دل کرے گا اس کو برینڈ بنائیں گے یہ میں آڈیا دے رہا نیو آئیڈیا کیونکہ یہ سارا کرستیز پیزا کے جا رہا ہے جو کو مالک ہے اس نے تو جناب مافی نامہ لکھ دی ہے تو نوجوان کو ٹریس کریں آپ بھی ان جرلیس بتا رہا اس کو ٹریس کریں مجھے بتائیں آئی بے سر ابھی تک تو سنائے کہ اس کو جی مجھے یہ معلوم ہے کہ ابھی تک اس کو غیب کیا ہوا ہے اس تاریخ کے سب سے پترین ججز جج کے کے مجھے سے یہ تاریخیں سے پاکستان جانے میں ہسٹورین بھی ہوں میں کانسٹیٹوشنل بھی ہوں میں پولٹیکل سائنٹس بھی ہوں پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ پڑی ہے خدا کی قسم اس جیسے مجھے تارین گالے کردار کا شخص کبھی بھی قاضی تو کیا قاضی قضاء تو نور قاضی بھی نہیں لگ سکتا لیکن اس نے غارتگروں کے کہنے پہ اے ٹیم کے طور پہ پاکستان کے تبائی کرنے پیدایشی نام قاضی ہے اس کا قاضی جو ہے نا اس کا نام ہی نہیں ہونے چاہے میں اس کو تو فائز قیسہ یا فراڈ قیسہ کہتا ہوں کیونکہ یہ اور اس کی بیوی یہ غلق اسٹیو بتا دیں کہ یہ اور اس کی بیوی نے فراڈ کمیٹ کیا ہے میں بین لاکسپرٹ بتا رہا ہوں کہ ہی اس کمیٹڈ آفینس انڈر سیکشن فور ٹوانٹی فور سیکس ایٹ فور سیونٹی ون پاکستان فیدل کورٹ اس میں کیونکہ اس کے یہ سے منی لانڈنگ کی جب وہ دیابیاں ملوالا معاملہ تھا تو اس نیکی بیوی کے دو نام ہیں ایک سرینہ فائزی سرینہ منٹسرا کریرو خوصو اب انہوں نے کیا کیا ایک تو یہ کیا دو نام اور اس کے بعد انہوں کے منی لانڈنگ کے لیے دو اکاؤنٹ استعمال کیے ایک پاکستانی کاؤنٹ ایک سٹینڈڈ بینک میں اور ڈالرز بے تو انہوں نے جو یہ اپی آر ہے یہاں پر یہاں پر شو ہی نہیں کیا تھا جو بینک اکاؤنٹ ہے یہ دو ان کے اتنے بڑے قرائم ہیں جس کے حالے میں کہہ سکتا ہوں بہت ہر کنیمینال دے آر لائیبل ٹو پرسیڈنٹ اینڈ دے آر لائیبل ٹو پنیش انڈر پاکستانی لانڈ تو یہ کا دیور بھی بہت پڑھ ہے جب یہ ریٹائر ہوں گے تو پاکستان کے باہر ہوں گے تو پر آپ کیسے ان کو دریفٹ ہلائی انفارٹنیٹ ہی پاکستان میں یہ نہیں بھاگ رہا جو پاکستان کھلو